سیما حیدر اور ہر سپورٹ کا استعمال کیا گیا تھا پاکستان میں رہنے کے دوران سیما حیدر کنکن موبائلوں کا استعمال کرتی تھی اور کون کون سا سیم چلاتی تھی اس کی پوری جانچ نہیں ہو پائی ہے شوشل ویڈیا پر کیے جا رہے ہیں دعوے کے سمبند میں ادھکاری نے انعادھکرت روپ سے بتایا ہے کہ ایف ایسل جانچ کو بھیجے گئے الیکٹانی کپ کرڑوں کی جانچ ریپورٹ وند لفاپے میں آنے باقی ہے اور اس کی گہنتہ سے اور لوکن کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے علامہ ہائی کمیشن کو اس کے پاکستان کے دستاویج بھی بھیجے گئے ہیں اب بھی ان کی ریپورٹ نہیں آئی ہے ایسے میں آدھکاری کروپ سے کچھ کہنا بہت ہی مسکل ہوگا حالانکہ کسی ایجنسی کو اس کے جاسوس ہونے کی کوئی ساکچ ابھی تک نہیں ہاتھ لگے ہیں اس کے علامہ سوشل میڈیا پر سیما حیدر کے گربتی ہونے کی بھی چرچائیں ہیں لیکن پریجنوں نے اس سے انکار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیما حیدر اور سچین حیدر کی لیو سٹوری پور سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور ٹھیک اسی طرح سے اب جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور لگاتار اس بات کا سنکیت بھی دے رہی ہیں کہ سیما حیدر کہیں جاسوس تو نہیں ہے اسی دشا میں لگاتار جانچے چل رہی ہیں تمام طرح کے ساکش جوٹائے جا رہے ہیں کن کن موبائلوں کا استعمال وہ کرتی تھی ان کی جانچے کی جا رہی ہیں اس کے علامہ سیما حیدر اور سچین سے جڑی ہوئی ایک ایک جو جانکاریاں وہی کٹھیکی جا رہی ہیں ان کے دوستوں سے بات کیا جا رہا ہے ان کی پریجنوں سے بات کیا جا رہا ہے اس کے علامہ پاکستان کے ہائی کمیشن کو بھیجی گئی تمام جو جانچے ہیں وہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخر وہاں سے کچھ جباب آئے لیکن آخری بات یہی ہے کہ ابھی تک ان ایجنسیوں کو اس کے جاسوس ہونے کا کوئی پرمان نہیں ملا ہے اور حالانکہ سیما حیدر خود یہ کہتی ہے کہ کوئی جاسوس نہیں ہے وہ سچن کے پیار میں یہاں آئی ہے لیکن پاکستان سے سب سے پہلے دوبائی جانا اور دوبائی سے نیپال آنا اور پھر نیپال سے بھارت آنا اتنے لمبے روٹ کا شیلیکشن کرنا اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ سیما حیدر سندگد ہے ابھی بھی اور اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے اس کے بعد ہی کسی طرح کا کوئی بھوش نڑے لیا جانا چاہیے بیورو ریپورٹ نائی دلی